مالدار بنو مالدار بناؤ اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی دنیا داری پر آگے نہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے غربت سے نکلو امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیجوریوں سے پیسے نکال کر مارکٹ میں لگاؤ اور مالدار بنو چونکہ گربت کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے گربت کی چکی سے نکلو پلان کرو مالدار کیسے بنے مگر ہاں مالدار بننے کے لیے نہیں کہ آپ جوے سے مالدار بننے لگے سود سے مالدار بننے لگے مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا گلہ دبا کے مالدار بنے مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ آپ کسی کا ہڑپ کر کے مالدار بنے نہیں حلال میں برکت ہے حرام میں برکت نہیں ہے حلال سے مالدار بنو محنت کرو کوشش کرو کاوش کرو تجارت کرو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت میری قوم کے جوان موبائل میں دیتے ہیں کاش کہ اتنا ہی وقت وہ تجارت میں دے تو کہاں سے کہاں پہنچے یہ جو موبائل پر کھلونا ہمارے ہاتھ میں لوگوں نے دیا ہے نا کوئی محبت نہیں انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وائفائی کی جو سہولتیں ہیں محبت نہیں اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے انہیں ہم سے پیار نہیں سازش ہے ورنہ جتنا انٹرنیٹ کی سہولیات اور گیمز وہ ہمیں دے رہے ہیں کیا اسرائیل میں بھی اس کی چھوٹ ہے کیا نام نہاں ترقی آفتہ موبائل میں بھی ممالک میں بھی اس کی وہی چھوٹ ہے وہی انداز ہے جو ہمیں کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وہ ٹائلنٹ ہیں کہ اگر یہ تجارت کریں گے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ سیاست کریں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ پڑھیں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا میرے بھائیو انٹرنیٹ کے جنگل سے نکلو میرے بھائیو لڑکیوں کی دوستی سے نکلو ناجائز اور حرام تعلقات سے نکلو کیرم کی دنیا سے نکلو جوہ کی دنیا سے نکلو حرام کی دنیا سے نکلو اور اپنے لئے ایک حدف طے کرو کہ آپ کو مالدار بننا ہے لیکن کیسے حلال کما کر چھوٹی سی روزی بھی کمانے میں شرم محسوس مت کرنا چھوٹی سی تجارت کرنے میں بھی شرم محسوس مت کرنا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال روزی کے لئے ذلت کی جگہ کھڑے رہتا ہے اللہ اس کو گمان سے بڑھ کر عزت عطا فرماتا ہے یاد رکھنا چوری کرنے میں شرم ہے تجارت کرنے میں نہیں پاکٹ مارنے میں شرم ہونی چاہیے حلال کمائی میں نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں اور ملک شام کے مارکٹ میں حضور کھڑے رہتے ہیں جب اللہ کے حبیب مارکٹ میں کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں مارکٹ میں کھڑے نہیں رہ سکتے مگر یاد رکھیں آج میری قوم کے جوان سوچتے ہیں پہلے ہی دن سے بڑا کاروبار ملنا چاہیے نہیں آدمی چھوٹے سے ترقی کرتا ہے اور پھر حرام کے ذریعے مالدار نہ بنو حرام زیادہ آتا نظر آتا ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال دیر سے آتا ہے دیر تک آتا ہے اس میں برکت ہے دیکھو کتنے کے بچے سیجے وہ درجنوں کی تعداد میں سال میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی مذہب میں کتہ زبا کرنے کی اجازت نہیں کسی مذہب میں کسی مسلک میں کتہ نہیں کھایا جاتا اللہ ہو اکبر آپ اندازہ فرمائے کتے زبا نہیں ہوتے لیکن پیدا درجنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں پھر بھی کتوں کا ریور نظر نہیں آتا لوگ کتوں کے اللہ وقت پر ریور نہیں بناتے وگر قربان جائیں بکریاں تو بجے وہ درجنوں نہیں پیدا ہوتی سال میں دو تین پیدا ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی عرب زبا کر رہا ہے عجم زبا کر رہا ہے یمن زبا کر رہا ہے شام زبا کر رہا ہے سب زبا کر رہے ہیں مگر کسی سال آپ نے یہ اعلان سنا اس سال بکریت پر بکریوں کی قربان ہی نہیں ہوگی اس لئے کہ بڑی قلدت چل رہی ہے کبھی سنا نہیں سنا اللہ ہو اکبر کتنے درجنوں میں پیدا ہو پھر بھی ریور نہیں بنتے بکریان اللہ اللہ درجنوں میں نہیں بلکہ چند پیدا ہوتی ہے پھر بھی ریور ہے جنگل کے جنگل بھرے ہیں قربانیاں بھی ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور احیال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور دوسری چیز چوہے سے شراب سے ان ساری کمائی سے اللہ ناراض ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رکھتا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں برکت رکھتا ہے کیسے برکت رکھتا ہے یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا آٹھ بیٹے چھوڑ کے مرا بارہ بیٹے چھوڑ کے مرا بعض نے کہا چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا لیکن اللہ یزید سے ناراض ہے چودہ چھوڑ کے مرا پھر بھی یزید کی نسل نظر نہیں آتی امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے وگر آٹھ بھی مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین نظر نہ آتی ہو پتا چلاو اللہ کی رضا میں برکت ہے تو حرام ذریعے سے مال نہ کماؤ حلال ذریعے سے مالدار بنو اچھے مالدار آپ کہیں گے ماذا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا رسول اللہ تو گریب تھے مفلس تھے نادار تھے میں نے کہا وہ دجال ہے دجال جو میرے نبی کو نادار مفلس اور گریب کہتا ہے حضور کوئی گریب نہیں تھے میں کیسے ان کو گریب کہوں کیونکہ کسی کا مال کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک جائدات کا مالک کوئی گھر کا مالک کوئی گاؤں کا مالک کوئی ریاست کا مالک کوئی ملک کا مالک لیکن میرے نبی کی مالکی اور دولت کے حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا آسمانوں کا بھی مالک بنایا عرش کا بھی مالک بنایا جنت کا بھی مالک بنایا بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ و اختیار میں آپ اندازہ کریں وہ رسول یہ تو بات عقیدت کی ہوئی حضور ایک ایک مانگنے والے کو جنگل بھر بھر کے بکریان دیتے ہیں جنگل بھر بھر کے بکریان آج آپ کا کروڑ پتی آدمی بھی کسی کو جنگل بھر کے بکری بھیک میں دیتا ہے مانگنے والے آتے درہم و دینار اتنے دیتے ہیں کہ مانگنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اللہ کے رسول فرماتے کوئی بات نہیں اگر تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اٹھانے کے لئے میں تجھے غلام بھی عطا کرتا ہوں تو لوگ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگو اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمدی عربی تمہیں مالا مال فرما دیں گے اگر مالا مال ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور علماء سے پوچھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمدنی لاکوں میں تھی زائری دیرم و دینار کی آمدنی لاکوں میں تھی ہاں پھر حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا یہی خاص بات پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا اس لیے باندھا کہ وہ گریبوں کے بھی نبی تھے اور وہ مالداروں کے بھی نبی تھے پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھا تاکہ ہم جیسے گریبوں کی گربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیں اگر ہمیں کوئی فاقے میں دیکھیں تو کوئی یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس کی اوقات یہ کہ بھوکا مر رہا ہے بلکہ فاقے میں دیکھ کر لوگ کہیں کہ چودہ سو سال کے بعد آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اور بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ بکری کا گوشت کھانے والوں کو کوئی مغرور فیرون اور نمرود سے تشبیح نہ دے بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ آلہ کھانا کھانا بھی مالداروں کے لیے سنت ہو جائے کوئی ان کو بھی تانا نہ دے پیون کا اس لیے پہنا تاکہ گریبوں کے لیے سنت ہو جائے اور ایک ایک جبا کبھی یمن کا پہن رہے ہیں کبھی شام کا پہن رہے ہیں بلکہ یہاں تک صیرت لگاروں نے لکھا ستائیس ستائیس اونٹ دے کر میرے نبی نے ایک ایک جبا بھی خریدا ستائیس اونٹ دے کر اگر ایک اونٹ کی قیمت چالیس پچاس ہزار بھی پکڑنے تو پانچ لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا قیمت آپ بلکہ اور بھی زیادہ جاتی ہے اندازہ فرمائیں مسلمانوں گوھر کرو اور اگر بیس ہزار کئی پکڑنے تو بھی بڑی قیمت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ستائیس اونٹ دے کر بھی نباس پہنا پھر دیکھیں امام آزم تاجیر ہیں گوھ سے آزم تاجیر ہیں آپ ذرا گوھر تو کریں سرکار گوھس پاک کے دور میں ان سے بڑا روحانیت کا کوئی تاجدار نہیں تھا تو جیسے ان سے بڑا کوئی روحانیت کا تاجدار نہیں تھا گوھس پاک سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا بورے بگداد میں اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا تو مالدار بنیے محنت کیجئے کاوش کیجئے